السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہو آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جب کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی ہوتا ہے تو وہ ویزا رفیوز بھی ہو سکتا ہے اور اپرووڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر میرٹ کے حلاف اگر وہ ویزا رفیوز ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جی یہ ویزا کیوں رفیوز ہوا حالانکہ اس کا ویزا اپرووڈ ہونا چاہیے تھا تو آج ایک ایسا ہی ویزا میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریول اسٹری آؤٹ اسٹینڈنگ بینک اسٹیٹمنٹ اور اس کے بعد ویزا رفیوز وہ بھی ایٹی فائیوز ڈیز کے بعد تو ان کی آپ کو ٹریول اسٹری بھی بتاؤں گا بینک اسٹیٹمنٹ بھی بتاؤں گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان بھائی کو ویزا ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کا ویزا میں نے اپلائی نہیں کیا تھا انہوں نے یہ ویزا خود ہی اپلائی کیا تھا اور یہ میرے سبسکرائبر ہیں اور ویڈس اپ پہ میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی اور انہوں نے اپنی پوری پروفائل بھی میرے سب شیئر کی ہوئی تھی اور جب ان کو یہ ویزا رفیوزل لیٹر ملا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرا ویزا رفیوزل ہو کیا ہے تو اس دوست نے تیرہ اگست کو اپنا ویزا اپلائی کیا تھا اور پانچ نومبر یعنی کے فرائیڈے والے دن ان کو ویزا رفیوزل لیٹر ملا ہے تو ایٹی فائیو ڈیز میں ان کو یہ آنسر ملا ہے تو یہ بھی اسپین امیسی کے طرف سے ایک مزید ریکارٹ ہے اپنا ہی انہوں نے ریکارٹ بریک کیا ہے جو کہ پہلے ستر بہتر دنوں میں آنسر آ رہا تھا اور ایٹی فائیو ڈیز میں آنسر آیا ہے بہترویں دن ان کو انٹرویو کال آئی تھی اور انہوں نے جو کچھ انہوں نے پوچھا انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا اور اس کے بعد بھی ٹو ویک کے بعد ان کو انسر آیا ہے اور اگر ان کی پروفائل کی بات کی جائے تو ان کی بینک سٹیٹمنٹ نائن ملین بینک سٹیٹمنٹ تھی یعنی کہ نوے لاکھ ان کی بینک سٹیٹمنٹ تھی ان کا اپنا بزنی تھا تو آپ کو تندازہ کریں کتنی سٹرونگ بینک سٹیٹمنٹ تھی جو بھائی بتاتے ہیں کہ ہماری دس لاکھ بینک سٹیٹمنٹ ہے پندرہ لاکھ بینک سٹیٹمنٹ ہے یا ٹو ملین ہے ہمیں تو ویزا ملے گا ملے گا تو یہ نائن ملین ان کی بینک سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد اگر ان کی ٹریول اسٹری کی بات کی جائے تو میں آپ کو ٹریول اسٹری بھی ان کی شیئر کرتا ہوں تو آپ خود اندازہ کریے گا کہ ان کی ٹریول اسٹری کتنی سٹرونگ تھی تو یہ جی ان کی ہانگ کونگ ساؤتھ کوریا چائنہ سعودی آرائبیا دبائی مکاؤ قطر ملیشیا ترکی یہ ان کی ٹریول اسٹری تھی تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنی اسٹرونگ ٹریول اسٹری تھی اور کتنی اسٹرونگ ان کی بینک سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد پھر ایٹی فائیو ڈیز کے بعد ان کو ریفیوزل لیٹر ملنا اتنا لیٹ کیوں تو یہ تو اسپین امبیسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں کہ اتنا لیٹ ڈیسیزن دے رہے ہیں اور وہ بھی اتنی اچھی پرفائل کے اوپر حالانکہ ان کا ون ہنڈر پرسنٹ ویزا ہونا چاہیے تھا تو اب آپ کو میں اسپین ویزا پروسس ٹیم بتا دوں کہ اسپین اس وقت کتنے دنوں کے بعد آنسر دے رہا ہے تو نارملی جو ہے اگر تھارٹی فائیو تو فورٹی فائیو ڈیز میں اگر آپ کا آنسر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ون ہنڈر پرسنٹ اس وقت آپ کا ویزا ہے لیکن یہ اکہ دکھا کےس میں آ رہا ہے اور زیادہ تر جو ہیں ویزا لگ کر آ رہے ہیں وہ تقریباً فورٹی فائیو تو فٹی فائیو ڈیز میں آنسر آ رہا ہے اور ان کے تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ ویزے ان کے لگ رہے ہیں اکہ دکھا بیچ میں رفیوزل ہیں اور اس کے بعد پھر فٹی فائیو تو ایٹی فائیو ڈیز جو کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا کہ ایٹی فائیو ڈیز میں ان کا آنسر آیا ہے تو ففٹی فائب ڈیز تو ایٹی فائب ڈیز بھی لگ سکتے ہیں اور اس میں اکثریت جو ہے وہ ریفیوزل کی ہے اک کا دکہ ویزے لگ رہے ہیں باقی زیادہ تر ریفیوزل ہیں تو اگر آپ نے اسپین کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ نیکس دوبارہ ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ